ہوئی حضرت عمر ستائیس رجب کا روزہ تڑوایا کرتے تھے مجھے نہیں پتا لیکن ستائیس رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے بدت ہے اور یہ ستائیس رجب جو ہے کوئی شبہ میراج نہیں ہے میراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کس تاریخ ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا تو خامحہ میں ستائیس رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور ستائیس رجب کو روزہ کا دن بھی نہ بنائیں نہ یہ روزہ کا دن ہے نہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی رات ہے اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدتیں نہ کریں بس ہمارا عقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے کس تاریخ ہو گئے تھے ہمیں نہیں پتا کوئی ہے ہی نہیں کوئی روایتی نہیں ملتی بہت متزاد روایتیں ہیں اور ساری موضوع منگڑت ضعیف ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے زکاة کی رقم قبل از وقت دی جا سکتی ہے جی ہاں زکاة کی رقم کا حساب اسی دن ہوگا لیکن ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے اگر کوئی مستحق نہ ملے تو وہ رقم بعد میں دی جا سکتی ہے بعد میں بھی دی جا سکتی ہے قرآن کی آیت کو تجارت نہ بناو وضاحت سے جواب دیں اس کا مطلب یہ قرآن کہتا ہے قرآن کی آیتوں کو مت بیچو یعنی تحریف کر کے لوگوں سے پیسے مت لو یہودی یہ کرتے تھے تورات میں تحریف کرتے تھے تاکہ ان کی حدیعہ نظر آنے چلتے رہیں لوگ ان سے خوش رہیں لوگوں کے مطلب کی باتیں کرتے تھے تو اس امت میں بھی منائے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں تحریف مت کرو حدیعہ نظر آنے کے چکر میں کیونکہ لوگ وہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہو